اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو وابڈا کے گریڈ سترہ سے بائیس تک افسروں کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ آپ کو اپڈیٹ کریں وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی اس اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ افسروں کو تنخواہ میں کچھ رقم دی جائے گی وزارت پاور ڈیوین کی بریفنگ کے مطابق بیس کروڑ دس لاکھ کے بجلی چوری ہوتی ہے آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا وہاں کی حکومت بل لیتی ہے وفاق کو نہیں دیتی اہم خبر وابڈا کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی افسروں کو تنخواہ میں کچھ رقم دی جائے گی اس فیصلے کے مطابق وزارت پاور ڈیوین کی یہ بریفنگ جس کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بیس کروڑ دس لاکھ کی بجلی چوری ہوتی ہے جس میں آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا وہاں کی حکومت بل لیتی ہے مگر وفاق کو نہیں دیتی یہ اہم خبر وابڈا کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسروں کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں اس کے سمری بھی بھیجی جائے گی افسروں کو تنخواہ کی مد میں کچھ رقم دی جائے گی وزارت پاور ڈیوین کی یہ بریفنگ کے مطابق بیس کروڑ دس لاکھ کی بجلی چوری ہوتی ہے جس میں آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا یہ اہم خبر وابڈا کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسروں کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی افسروں کو تنخواہ میں کچھ رقم دی جائے گی وزارت پاور ڈیوین کی بریفنگ کے مطابق بیس کروڑ دس لاکھ کی بجلی چوری ہوتی ہے جس میں آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا افسروں کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ آپ کو اپڈیٹ کریں وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی اس آم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ افسروں کو تنخواہ میں کچھ رقم دی جائے گی وزارت پاور ڈیوین کی بریفنگ کے مطابق بیس کروڑ دس لاکھ کی بجلی چوری ہوتی ہے آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا وہاں کی حکومت بل لیتی ہے وفاق کو نہیں دیتی اہم خبر واپٹا کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی افسروں کو تنخواہ میں کچھ رقم دی جائے گی اس فیصلے کے مطابق وزارت پاور ڈیوین کی یہ بریفنگ جس کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بیس کروڑ دس لاکھ کی بجلی چوری ہوتی ہے جس میں آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا وہاں کی حکومت بل لیتی ہے مگر وفاق کو نہیں دیتی یہ اہم خبر واپٹا کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسروں کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں اس کے سمری بھی بھیجی جائے گی افسروں کو تنخواہ کی مد میں کچھ رکم دی جائے گی وزارت پاور ڈیوین کی یہ بریفنگ کے مطابق بیس کروڑ دس لاکھ کی بجلی چوری ہوتی ہے جس میں آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا یہ اہم خبر واپٹا کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسروں کے لیے فری یونٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی کابینہ کو آئندہ اجلاس میں سمری بھیجی جائے گی افسروں کو تنخواہ میں کچھ رکم دی جائے گی وزارت پاور ڈیوین کی بریفنگ کے مطابق بیس کروڑ دس لاکھ کی بجلی چوری ہوتی ہے جس میں آزاد کشمیر سے بل نہیں آتا